یہ سرکار کسانوں کے ساتھ بہوار کے ساتھ کرتے ہیں کوئی کسانوں کے لیے کیل ٹھوکتا ہے کوئی کسانوں کے لیے بیریئر لگاتا ہے کسان ہے بھائی یہ اسی دیش کے کسان ہیں انہیں اتنے بے سرم لوگ ہیں کہ کسان ہے تو ننگار ہے مٹی میں لپٹا رہے کس آدمی کتنے بے سرم لوگ ہیں جس کا اگایا ہوا یہ ان نکھاتے ہیں اس کے لیے ایسے کلپنا کرتے ہیں کوئی مٹی میں رہے پھٹا چیترہ پہنے ایسی سوچ کے لوگ اتنی گندی سوچ کے لوگ اس دنیا میں سربائیو کرتے ہیں یقین نہیں ہوتا حارت کے کسان اپنی بات کہنے کے لیے کیا اسلام آباد جائیں گے بیجنگ جائیں گے واسنگٹن جائیں گے نیو یورک جائیں گے کہاں جائیں گے بھار لاہور جائیں گے اس دیش کی جو گودی میڈیا ہے منو میڈیا ہے برہمن میڈیا ہے کسی کے لیے پترکار ہوگا ہمارے لیے تو وہ پتلکار ہے جو جھوٹا پتل چاٹتا ہے یا جو ہے دلالی کی لوگوں سے گھوس کھائے جیل بھی گئے نولیج لیے یا تلوہ چاٹے یا تلوہ کے علاوہ بھی اور کیا کیا چاٹے ہو تو اسی کو پتہ ہوگا نمشکار میں نورجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز ایک بار پھر سے کسانوں کا اندولن جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے ان کی اور بھاری سنکھیا میں لوگ جو ہے وہ دلی کا گھراف کرتے ہوئے صرف سرکار ہے اس نے بھی کیلے ٹھوک دی ہے اور سارے بارڈر جو ہیں وہ سیل کر دیئے گئے ہیں اور اسی چیز پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے اوم سوزہ جی سر کیا کہیں گے جس طریقے سے شمبو وارڈر کی تصویریں آ رہی ہیں آسو کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں کسانوں پر کس طریقی برورتہ کری جا رہے ہیں سو کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کی موڈی جی کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ وہ چھوڑ کے چلے گے دوبائی لیکن میرا تو بلکل اُلٹ ماننا ہے میرا ماننا ہے موڈی جی جو گئے ہیں دلی سے باہر دوبائی تو کسانوں کے لئے سارا انتظام کر کے گئے ہیں موڈی جی دیکھے راستے میں کیل لگا دیا دیوار لگا دیا اور جو بڑے بڑے ٹینکر کھڑے کر دیئے کنستر کھڑے کر دیئے اس کے بعد جو ہے لوہے والی جالی لگا دی اس کے بعد یہ سب سے بچ کے بھی اگر کسان پار کر گیا تو پھر آنسو گیس کا گولہ ہے اسے بھی بچ گئے تو گندی نالی کا پانی کا بوچھار ہے اسے بھی بچ گئے تو پیلیٹ گن ہے اسے بھی بچ گئے تو ڈنڈا ہے اسے بھی بچ گئے تو گولی ہے بھائی اپنے دیش کے کسانوں کے بارے میں اتنا کون سوستا ہے جتنا ہمارے دیش کے پردان منتری سوچ رہے ہیں مودی جی کتنا سوچتے ہیں اپنے دیش کے کسانوں کے بارے میں اتنا انتجام کر کے گئے ہیں تو اس میں کیا ہے تو کسان جو ہے اور دیکھیں یہ جو کسان لوگ ہیں جی جاتی کے کسان ہیں یہ لوگ ہیں بھی تو رام راج والے تو رام راج والے ہیں تو ہم تو اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس دیش کا امبیٹ کروادی اور دلیت کیونکہ ہم لوگ نیائے پسند لوگ ہیں ہم لوگ ان ساپ کے لیے کھڑے رہتے ہیں کسی کے بھی ساتھ جس کو اس ساپ چاہیے اس لیے کھڑے ہیں لیکن یہ کسان جاتیاں دیکھ لیں جن کے لیے یہ 22 جنوری تک پگھلائے ہوئے تھے اور رام راج کا گانہ گا رہتے ہیں یہ کسان جاتی کے لوگ اب دیکھ لو ہم تو تمہارے ساتھ تب بھی کھڑے ہیں آج بھی کھڑے ہیں اس دیش کا امبیٹ کروادی دلیت ان کے لیے نیائے کے لیے ان کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے لیکن یہ لوگ 22 جنوری کو گئے تھے رام راج رام پتا کا لہرانے تو دیکھ لو کیا حالت ہے موڈی جی کیا کر کے گئے ہیں کتنا انتجام کر کے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیل کرے ہیں بارڈر سیل کرے ہیں جو کیلے لگائی گئی ہیں اگر وہ دلی کا گھراف کرنے آ جا رہے تو ہنسہ زیادہ بھڑک جائے گی اور چیزیں یہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں جیسے پچھلے کسان آندولن میں ہوا تھا ٹریکٹر سے سٹنڈ دکھا رہے تھے لال کے لیے پہ جھنڈا لگا دیا تھا تو وہ چیزیں دوبارہ نہ دھورائی جائیں اس وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے یہ آخر یہ جو کسان ہیں یہ بھارت کے کسان ہیں یا نہیں جو لوگ آروپ لگاتے ہیں بھارت کے کسان ہیں ہی تو بھارت کے کسان اپنی بات کہنے کے لیے کیا اسلام آباد جائیں گے بیجنگ جائیں گے واسنگٹن جائیں گے نیو یورک جائیں گے کہاں جائیں گے لاہور جائیں گے کہ یہیں بھارت میں اپنی بات کہیں گے دلی میں راشتیہ راجدھانی میں تو وہ اگر بھارت کا کسان اگر سنتوشت ہے تو وہ پاکستان نہیں جائے گا یا وہ اس کو پاکستان کا کسان مانتے ہیں تو اگر وہ بھارت کا کسان ہے تو پھر وہ بھارت ہی آگا راستی راجدھانی دلی ہے یہاں اپنی بات کہنے ہیں ان کو آنے دیجئے دلی میں جگہ دیجئے پولیس پروٹیکشن دیجئے ان کا کنسٹیچوشنل رائٹ ہے کہ وہ آندولن کریں آپ آندولن کرنے سے جا اگر پولیس روک رہی ہے تو پولیس انلاف فول ایکٹیویٹی کر رہی ہے پولیس آسانتی پھیلا رہی ہے وہ کانٹے نہیں بور رہے ہیں راستے میں آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں تو یہ پرووک کرنا بند کیجئے وہ سانتی پون طریقے سے آئیں گے آندولن کر کے اپنی بات کہیں گے اور ان سے آپ بات کر رہے ہیں بات کر کے سولیوشن نکالیں ان کو آنے دیجئے ان کو نیراسہ ہے آپ سے آپ ان کو لگتا ہے کسانوں کو آپ نے ٹھگ لیا ہے بڑا دلچسپ ہے اس دیس کی جو گودی میڈیا ہے منو میڈیا ہے برہمن میڈیا ہے جنو میڈیا ہے یہ جو میڈیا ہے یہ کہتے ہیں موڈی جی کے راج میں کسانوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے جو بھکت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کسانوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے موڈی جی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کسانوں کو بڑا فائدہ دیا ہے میٹرو میں اسٹیکر چپکا رکھا ہے کسانوں کا بڑا بھلا کیا ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کسانوں کا بڑا فائدہ ہوا ہے کسان بڑے خوشا لیں بس کسان ہی ہے اس کو پتا نہیں ہے کسانوں کو مہنگائی بڑھ جائے گی سودھیر چودھری کو پاگل کھانے میں ڈال دینا چاہیے وہ آدمی منٹل ڈیس آرڈر ہے وہ آدمی کا چت سانت نہیں ہے سودھیر چودھری جیسا آدمی کچھ بھی بول سکتا وہ آدمی پاگل ہے وہ آدمی منٹل ہے وہ آدمی بدحواس ہے وہ آدمی اپرادھی ہے کئی معاملوں کا اپرادھی ہے پچھلے دنوں بھی اس کے پر اف آئی آر ہوا ہے اس نے ایک آدیباسی مکھ منتری آدھرنی ہے ہیمنت سورین جی کے لیے سبدوں کا پریوک کر کے اس دیش کے آدیباسیوں کا اپمانیت کرنے کا کام کیا ہے تو اس کی بات کا کیا سیریس لینا وہ کون سا ارتھ شاستری ہے وہ تو منٹل آدمی ہے پاگل آدمی اس کو رسی سے بان دینا چاہیے تو وہ کافی بڑے پترکار ہیں پترکار لوگ کوئی کہتا ہوگا کسی کے لیے پترکار ہوگا ہمارے لیے تو وہ پتلکار ہے جو جھوٹا پتل چاٹتا ہے تو وہ پترکار کہا ہے جو اگاہی کرنے میں جیل گیا ہوت پترکار ہے یا اپرادھی ہے جو ایک دیش کے آدیباسی قوم کو گالی دیتا وہ آدمی پترکار کہا ہے وہ کاشٹیشت آدمی ہے اپرادھی ہے اس کی کیا بات کرنا اس کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے اپرادھی ہے اس کی بات کا کیا مطلب ہے وہ کہاں سے سمجھائے گا مہاگائی کیسے بڑھتی ہے اسی صدیر کو پتہ ہے اس پاگل کو کہاں سے پتہ ہوگا مہاگائی کیا ہوتی ہے جی ٹی پی کیا ہوتی ہے گروت کیا ہوتا ہے اس کہاں سے سمجھائے گا پترکار ایسی تھوڑی نہ بن گے کافی نالیج لی ہوگی تب جا کے وہ اس لیول تک پہنچے ہوں گے نالیج لیے یا تلوہ چاٹے یہ بھی تو ایک سوال ہے نالیج لیے یا تلوہ کے علاوہ بھی اور کیا کیا چاٹے وہ تو اسی کو پتہ ہوگا نالیج لیے یا جو ہے دلالی کی لوگوں سے گھوس کھائے جیل بھی گئے کیا کیے وہ تو دنیا کے سامنے ہے ایسے ہی اس کا نام تیہاری چودی تھرے دھرہ ہے کس بات کا پترکار ہے وہ تو چاٹوکار ہے وہ تو پتلکار ہے تو گلام ہے وہ تو اس کی بات کا کوئی مطلب کہنے کا سننے کا کوئی مطلب ہے نہیں اس کا نام بھی لینے کا وہ اپرادی ہے کھنکھار اپرادی ہے اور صدیر تیہاری جیسے آدمی سب بھی سماج کے لیے بہت گھاتک ہے امیت ساہ جیگ چاہیے کہ اس کو رشی سے باندھ کے لے جائے کہیں پیک کر دیں سب بھی سماج میں کوئی بغل سے گجرے گا تو یہ دانت کٹ لے گا اور اس میں بھاجپس سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کسان ہے یہ مرسیڈیز اور بڑی بڑی گاڑیوں سے آ رہے ہیں لیکن جو اصلی کسان ہے وہ کھیتی میں ہیں کسان ہے تو ننگا رہے مٹی میں لپٹا رہے کس آدمی کتنے بے سرم لوگ ہیں جس کا اگایا ہوا یہ ان نکھاتے ہیں اس کے لیے ایسے کلپنا کرتے ہیں مٹی میں رہے پھٹا چیترہ پہنے وہ محنت کرتا ہے بھائی آپ جس ایلکٹرال بونڈ سے پیسہ لیتے تھے اس پر سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ انسٹیوشنل کام کر کے آپ نے پیسہ لیا ہے آپ کا تو ثابت ہو گیا آپ کسان تو محنت کرتا ہے مٹی میں پسینہ بہاتا ہے خون بہاتا ہے تب آپ ڈال روٹی کھاتے ہیں اس کے لیے اسے سبت کا پریوگ اتنی بے سرمی سی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے لوگ ہی دکھا سکتے ہیں کسان ہے پھٹے حال ہے اچھے گاری سے نہیں چل سکتا اچھا کپڑا نہیں پہن سکتا کمال ہے بھئیہ ایسی سوچ کے لوگ اتنی گندی سوچ کے لوگ اس دنیا میں سروائیب کرتے ہیں یقین نہیں ہوتا یہ گندے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنی گھٹیا مان سکتا کے لوگ ہیں جس طریقے سے وکیل کسانوں کے سمرتھن میں اتر رہے ہیں تو جیسے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ راجنیتی کرنے کے لیے اتر رہے ہیں کسانوں کے لیے ہم لوگ بھی تو ہیں کسانوں کے ساتھ پچھلے اندولن میں بھی ہم لوگوں نے ہمارا جو سنگٹھن ہے پریسن ہم نے وہاں جو ہے اپنا پنڈال بھی لگایا تھا کسان اندولن میں گاجی پور بارڈر پہ تو ہم لوگ امبیٹ کر ہرام نہیں ہوگا غدار نہیں ہوگا وہ کسانوں کے ساتھ ہوگا تو ہم لوگ کسانوں کے ساتھ ہیں وکیل بھی کسانوں کے ساتھ ہیں سب لوگ کسانوں کے ساتھ ہیں ہر اس دیس کا ہر ایک بھارتواسی جو سچا دیس بھکت ہے وہ کسانوں کے ساتھ ہوگا اور نقلی سرٹیفیکیٹ جو بی جے پی کاریالے سے اور رسس کاریالے جو دیس بھکتی سرٹیفیکیٹ لیتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہے لہنے جو سچا دیس بھکت ہوگا جو سچا راشت بھکت ہوگا وہ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وکیل بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہم لوگ بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے دلی پہنچنا نہ پہنچنا اپنی جگہ ہے لیکن یہ دیکھئے یہ سرکار کسانوں کے ساتھ بہوار کے ساتھ کریں یہ دیکھنا سب سے دلچسپ ہے کسانوں کے ساتھ ان کا بہوار کوئی کسانوں کے لیے کیل ٹھوکتا ہے کوئی کسانوں کے لیے بیریئر لگاتا ہے کسان ہے بھائی یہ اسی دیش کے کسان ہیں اور موڈی جی کرتے ہیں نا ہندو راشت بنانے کی بات موڈی جی اور ان کے لوگ کرتے ہیں ہندو راشت بنانے کے بعد یہ کسان ہندو نہیں ہے کیا تو ہندو آپ کس کو کرتے ہیں ہندو کسان ہندو نہیں ہوگا تو اگر آپ سچمچ ہندو راشت چاہتے ہیں موڈی جی ہندو کسانوں ایک سمسیاک سماندھان کریے بھئی یہ ہندو کسان ہیں یہ آپ کے کسان ہیں یہ بھی آپ کے لیے جو ہے 22 جنوری کو ناچ رہتے رام نام لکھ ہم لوگ تو نہیں ناچ رہتے ہیں ہم لوگ امبیٹ کروا دی ہیں لیکن یہ لوگ تو نوچ رہے کمز کم ان کی تو سنیے جہاں پہ موڈی سرکار کہتی ہے ہم کسانوں کے لئے سمرپت سرکار ہے وہاں پہ یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ کتنی سمرپت سرکار ہے جس طریقے سے آسو کے گولے فے کے جا رہے ہیں کیلے ٹھوکے جا رہی ہیں زمین میں لیکن وہیں کسان جو ہے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے کیلے ہٹا کے وہ آگے بڑھ رہا ہے بیریگیٹنگ توڑنے کو تیار ہے لیکن کسان جو ہے وہ اپنی بربرتہ جاری رکھی ہوئے کس طریقے کی چیزیں نظر آرہی ہیں شمبو وارڈر سے آپ کو دیکھنے کو مل ہی جائے گا تصویریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اب باقی دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو یہ سرکار ہے کسانوں کی سنے گی یا نہیں سنے گی باقی کمنٹ باکس میں اپنی رہا ہے میں ضرور بتائیں